بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ کا سوار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افتی صاحب میرا بیٹے کا نام بلال ہے اکثر بیمار رہتا ہے مجھے لوگوں نے کہا کہ اس کا نام چینز کر دیں کیونکہ بلال بھاری نام ہے کیا میں اپنے بیٹے کا نام بدل دوں اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہ سب سے پہلے آپ یہ نام کے تعلق سے جان لیں بلال بلال جو نام ہے یہ بڑا ہی خوبصورت نام ہے بڑا پیارا نام ہے چونکہ بلال یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک بہت ہی چہیتے صحابی کا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جن کو حبشی بھی بلال حبشی کہا جاتا ہے تو بلال تو بڑا خوبصورت نام ہے صحابی کا نام ہے تو ان کا تو بڑا ہی اوچھا مقام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی کے معزن یہ رہے ہیں اور صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہے ان میں سے کسی ایک کی بھی اختیدہ کرلوں گے تو ہدایت پا جاؤں گے تو صحابہ تو ہم کے ہمارے لیے مشعل راہ ہے تو صحابہ تو میعیار ہے ہمارے لیے صحابی کا اگر نام ہم نے رکھ رکھا ہے تو اس سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا صحابی کا نام بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے صحابی کے نام کی نزبت کافی ہوتی ہے ہاں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ بلال نام بھاری ہے یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور بہت سے ناموں کے تعلق سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ نام بھاری ہے کیا اس کے بارے میں بھی آپ جان لیں کوئی نام بھاری نہیں ہوتا بھاری اہلکہ نام نہیں ہوتا یعنی نام کی براہ سے انسان کے اوپر مشکلات آ جائے ایسا کچھ نہیں ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے اوپر چونکہ دین کے خاطر اسلام کے خاطر بہت زیادہ پریشانیاں ان کے اوپر آئی ہیں اور بہت زیادہ پریشانیاں اور مشقتوں کو برداشت کرنا پڑا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے اللہ کے محبوب بن گئے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے اگر کسی کے اوپر مشکلات آ جائے اور مشکلات کے نتیجے میں انسان اللہ کا مقرب بن رہا ہے تو اس سے زیادہ ہمارے لئے اور کیا ہو سکتا ہے تو نام کوئی بھاری نہیں ہوتا کسی بھی طرح کا نام اور صحابی کا اگر نام ہے تو اس میں تو ہم کو نزبت کافی ہوتی ہے اس میں معنی جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور کوئی نام بھاری بھاری نہیں ہوتا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ نام بھاری ہے کوئی نام بھاری نہیں ہوتا ہے نام ہمیشہ اچھے معنی والا ہونے چاہیے فَاحْسِنُوا اَسْمَاكُمْ حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے نام رکھو تو اچھے نام ہونے چاہیے اچھے معنی ہونے چاہیے انبیاء کے نام اوپر صحابہ کے نام اوپر نام ہونے چاہیے یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے باقی نام جو بھاری کا معاملہ ہمارے ہاں چلتا ہے کہ یہ نام بھاری ہے یہ نام بھاری تو نہیں ہے اس اکثر سے نام رکھیں کہ تو نام بھاری ہوگا وہ سے لوگ بتلاتے ہیں کہ اگر یہ نام ہوگا تو آگے مشکلات آئے گی اور ان چیزوں کے اوپر اگر ہم یقین کر لیں کسی کے بعد کسی نے بتلا دیا کہ آپ یہ نام نہ رکھیں یا اس اکثر سے نام نہ رکھیں اس لیٹر سے نام نہ رکھیں اس لیٹر سے آپ نام رکھیں گے تو آپ کے بچے کو پر مشکلات آ جائیں گی پریشانیاں آ جائیں گی تو آگے جو غیب کی خبر بتلا رہا ہے اس طرح کی باتوں کے اوپر یقین کرنا اس سے ہمارے ایمان کو بھی خطرہ پڑ سکتا ہے اس لئے ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے آپ اپنے بچے کا کوئی نام رکھیں اچھا نام رکھیں صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں نبیوں کے ناموں پر نام رکھیں اس کے بعد میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے اگر پریشانی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے آزمائش ہوتی ہے بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا اپنے بندوں کو تو اگر کوئی پریشانی آئی ہے کوئی بیماری آ گئی ہے تو اس کا علاج کرائیں اللہ سے مانگے اللہ پریشانی دینے والے ہیں اللہ بیماری دینے والے ہیں اللہ ہی بیماری کو شفا دینے والے ہیں بیماری اگر آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اب اللہ سے دعا کیجئے پہلے آپ دوا کیجئے دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کیجئے تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی باقی نام کی برا سے کہ نام بھاری ہے نام چینج کر دیا جائے ایسا نئی صحیح نہیں ہے اگر کوئی برا نام ہے جس کے معنی برے ہو تو اس کو بدل دینا چاہیے باقی اچھا نام ہے تو اس کی برا سے اگر ہم نام کو چینج کر دے کہ جی بیماری آگئی اس کی برا سے یہ عقیدہ رکنا ہمارا صحیح نہیں ہے فقط واللہ وعالم